ڈادف جی ہم ایسا جڑ چکے ہیں پریسیجن ٹیکنیکل سے کننجے شکریہ آپ نے سبے زی بزنس کو دینے کے لیے آپ کیا مانتے ہیں کون سے اس طرح تک ایکسپائری کر سکتی ہے اور یہ جو ریٹرنز ملے جنوری سیریز میں کیا اس کو اب اور بلڈ اپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے فروری سیریز میں رجی ماننگ میرا کمپنی کا نام پریسیجن انویسمنٹ سرویسز ہے اور اگر ہم نفٹی کی بات کرے اور ایکسپائری کی بات کرے تو ہم ریزسٹنس کے قریب ہیں اور ایٹ 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 یہ ایمپورٹنٹ بیریئر ہے آج کے لیے بہت ایمپورٹنٹ سپورٹ ہے ایٹ ایٹ سیون زیرو اگر اس کے نیچے دوپر ایک کے بعد ہم ٹریڈ کرتے نظر آئیں گے تو کلوزنگ قریباً ایٹ ایٹ ٹو فائی کے قریب ہوتی نظر آئے گے یعنی بھاری بیکوالی دیکھنے کو مل جائے گی پر اگر دوپر ایک کے بعد اگر ہم ایٹ ایٹ سیون زیرو کے اوپر چلوے آپ سے میں بات چیز جائے رکھوں گا ان فاکٹ یہاں پر کچھ سنکیت دیکھ لیتا کس طریقے سے ملے سب سے زیادہ چڑھنے والے سیکٹرز ہیں سیریز میں کنزیومر ڈیوری بلز ساف طور پر شامل تھا کیاپل گوڈز میں اچھا رہا جہاں دیکھنے کو ملا فنانس سٹاکس آؤٹ پرفارم کر گئے بینکنگ تو ویسے ہی تیز ہے لگاتار بڑھتا چلا گیا فارما سیکٹر میں بھی اچھی خاصی تیزی بنتی ہوئی نظر آئی پر کرن جی آپ نے بات پوری کیجئے کیا آپ کو لگتا ہے جو جنوری سیریز کے ریٹرن ملے وہ فروری میں بھی ریٹرن مل سکتے ہیں اتنے نہیں پر کیا آپ کو لگتا ہے بزار ان لیول سے اوپر ڈریٹ کرے گا اور نو ہزار کے لیول کے اوپر جانے کی سمبھاونا کتنے فروری میں فروری میں بلکل جانے کی سمبھاونا ہے پر اگر ایٹ ایٹ سیون زیرو کے آج اگر نیچے چلتے ہیں دوپر ایک کے بعد تو ہم تھوڑی سی کریکشن دیکھنے کو مل جانے چاہیے اور دیڑھ سو سے دو سو پوائنٹ کی کریکشن آنی چاہیے جو کہ بہت اچھی ہوگی مارکٹ کے لیے ایٹ تھوزن سیون ہنڈرڈ یہ اگر لیولز آتے ہیں تو واپس ایک بار بائنگ کرنے کی سلا ہوگی اور ہم فیبرری میں ہی ہم ایٹ نائن تھوزن کے لیولز کے اوپر بھی ٹریڈ ہوتے نظر آئیں گے جیسے فیبرری سیریز ختم ہوتی نظر آئے گی تو بیسکلی یہ جو بہت بڑا موو آیا ہے ایٹ تھوزن ون ہنڈرڈ سے لے کے ایٹ تھوزن نائن ہنڈرڈ تک اس کی تھوڑی سی تو کریکشن آنی چاہیے اگر یہ کریکشن نہیں آتی ہے تو ہم منیموم ٹائم کریکشن ایکسپیکٹ کر سکتے جوکہ ہم بہت چھوٹی رینج میں کنسولٹ کرتے نظر آئیں گے ایدھر ٹائم کریکشن اور پرائس کریکشن is ایکسپیکٹڈ اور یہ دونوں ہی مارکٹ کے لیے بہت اچھی ہوں گی